ایم سی ان اردو نیوز مڑے اور ان کے دیگر ساتھیوں کی کاویشوں سے تیس سال بعد پھر سے شہر کو ملا رنجی ٹروفی ٹورنمنٹ بیزبانی کا موقع مہارشت اور میگھالیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا پہلا میچ میونسپل کمیشنہ جی شرکان نے کیا دونوں ہی ٹیموں کے کپتانوں کا استقبال اسمبلی حلق انتخاب اور انگباد مشرق سے کانگریس نے دی ایم کے دشمک کو انواری ڈاکٹر عبدالغفار قادری کی آس ہوئی بے آس ایمیل سی ستی چوہان نے کی گھر واپسی ان سی پی سپریمو سرط پوار گنگاپور حلقے سے انہیں بنایا اپنا امیدوار خبردار کمسین بچوں کو ڈرائیونگ کے لیے گاڑیا دینا خانونن جرم بس صورت دیگر ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کے درج شہر میں پیش آیا ایسا ہی ایک واقعہ اپنی کمسین بیٹی کو موپیٹ کی ڈرائیونگ کا موقع فراہم کرنے والے ایک باپ پر ٹریفک پولیس نے کیا کہ درش موپیٹ بھی کر لی اور بیگمپرہ پولیس نے کی بڑی کاروائی بارہ پولا اور پیٹنگیٹ علاقے میں کی چھاپا ماری اور ممنوع گھٹکے کا کاروبار کرنے والے دو افراد کو کیا گرفتار سات لاکھ روپیہ مالیت کی مختلف کمپنیوں کے تیار کردہ گھٹکے کا زخیرہ بھی کیا برامت تین دہائیوں بعد پھر سے شہر میں رانجی ٹروفی ٹورنمنٹ کی شروعات ہوئی یہ مخابلے ڈسٹرک کرکٹ اسوسیشن کے میدان پر کھیلے جا رہے ہیں اس سیزن کا پہلا میچ مہاراشترا اور میگھالیا کے ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا ناظرین آج سے تیس سال خبر تک ہمارے شہر میں رانجی ٹروفی میچز کھیلے جاتے رہے مگر نامعلوم وجوہات کے سبب تین دہائیوں سے ہمارے شہر میں رانجی ٹروفی ٹورنمنٹ منقید نہیں ہوئے لیکن مہاراشترا کرکٹ اسوسیشن کی کاویشوں سے اب پھر سے ہمارے شہر کو رانجی ٹروفی ٹورنمنٹ کے لیے میز بانی کا شرف حاصل ہو گیا ہے جس کا پہلا میچ مہاراشترا اور میگھالیا کے ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا مہاراشترا ٹیم کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے باولنگ کرنے کا فیصلہ کیا میچ کے آغاز سے پہلے منیسیبل ایڈنسٹریٹر جیشی کانت نے دونوں ہی ٹیموں کے کپتانوں کو شال اور منیسیبل کارپوریشن کی خصوصی ٹوپیوں کا گفت پیش کر کے انہیں نیک خواہشات کے نظرانے پیش کیے منیسیبل کمیشنر نے مہاراشترا کرکٹ اسوسیشن کے سچین مڑے اور ان کے ساتھیوں کو یہاں دوبارہ سے رنجی ٹروفی مخابلے منعقد کروانے پر ان کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی اور شہریان وہ بالخصوص نوجوانوں اور ان کے سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ اس ٹورنمنٹ میں کھیلے جانے والے میچس کا مشاہدہ کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر کے مائناز کھل لاری انکیت بھاؤں نے مہاراشترا ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے سڑکو انٹو گراؤن پر کرکٹ میچ کھیلیں گے اس بات پر انہوں نے فخر کا اظہار کرتے ہوئے منسپل انتظامیہ کی جانب سے ان کا بھی پرتپاک استقبال کیا آج چطرپتی سمبازین اگر شہرہ مدے اپلیا مہاراشترا کرکٹ اسوشیشن چھے سچین بھائیا مولے آنی تین تساروو ٹیم چھا پرائتنا مولے آپلیا شہرہ مدے کتیک ورشان انتر ایک رنجی ٹروپشی مائچ چھا پرد اپلیا شہرہ مدے آلے لائیت آنی یہاں انتر آتا پرتیک ورشی ایک روڈی راہیل کی یا شہرہ مدے رنجی مائچس درجہ چھے جے آہے آنی رنجی مائچس اپلیا شہرہ مدے کھلڈا جانا رہے آنی سروو ٹرنانا آوان کرنا رہے آج مہاراشترا ورشیس میگا لائیت چھا میچ آہے میگا لائیت فرس بیٹنگ اتھلے لیا آہے آنی سروو ٹرنانا ایک چانگلہ سندھی آہے کہ جے آئی پیل کھلڈے لیا آنی آئی پیل کھلہ تس لیلا کھلہ دونچا ایک چانگلہ مائچ موسیقی 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 کانگریس کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے وہ گزشتہ کئی دنوں سے دہلی میں خیم ازن تھے مگر آج اچانک آل انڈیا کانگریس کامیٹی کے جنرل سیکریٹری کیسی وینی گوپال نے مہاراشتہ اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا اور ایک فہرس جاری کی جس نے نہ صرف ڈاکٹر عبدالغفار خادری بلکہ ان کے حمایتوں کو بھی مایوس کر دیا اس فہرس میں اورنگاباد مشرقی حلقے سے پارٹی آلہ کمان نے سابق ایڈوکیشن آفیسر ایمکے دیشمک کو امیدواری دی ہے مگر ایمکے دیشمک کو امیدواری دیے جانے کے سبب مہا یوتی سے بی جے پی کے امیدوار وہ ریاستی وزیر عطول ساوے کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں ایم آئیم نے اب تک اس حلقے سے اپنے امیدوار کا نام ظاہر نہیں کیا ہے لیکن شہر میں چرچے جاری ہیں اس حلقے سے امیدوار کی حیثیت سے اعلان کر سکتے ہیں ایم آئیم سے بقاوت کرنے والے ڈاکٹر عبدالغفار خادری نے پریس کانفرنس میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اورنگاباد مشرق سے انتقابی میدان میں حصہ لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور کس پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرتے ہیں یا پھر آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اورنگاباد مشرق میں چورخی مقابلہ ہونے کا امکان ہے انسی پی عجید پاوار گروپ کی جانب سے موطیلی کے بعد ایم ایل سی ستی چوہان نے ایک بار پھر شرط پاوار کا ہاتھ تھام لیا ہے جنہیں گنگاپور حلقے انتخاب سے مہاوکاس آگھاڑی نے امیدواری دی ہے جس پر انہوں نے شرط پاوار کا شکریہ ادا کیا اس زمن میں انہوں نے شہر کے سڑکو این ایلیون میں موجود راشتہ وادی بھون میں ایک پریس کانفرنس بلائی اور بتایا کہ وہ پھر سے انسی پی شرط پاوار گروپ میں شامل ہو گئے ہیں اور پارٹی سپریموں نے انہیں دوبارہ اسمبلی حلقے سے امیدواری بھی دی ہے ان کا راست مقابلہ شیو شنہ سندے گروپ کے امیدوار اور ایم ایل ایش پرشاند بم سے ہوگا لیکن انہوں نے ایم ایل سی کی حیثیت سے اس حلقے انتخاب میں جو ترخیاتی کام کروائے ہے اس سے یہاں کی عوام بہت خوش ہے اور یہاں کی جنتہ یقیناً انہیں آشروات دیں گی اس بات کا انہیں پورا یقین ہے اس بات کا انہیں پورا یقین ہے اس بات کا انہیں پورا یقین ہے مہا وکاس آگھڑی کے رہنما بالا صاحب تھورات کی دختر جے شریف تھورات سے متعلق ایک عوام اجلاس میں بی جے پی کے ایک خائد کی جانب سے دیئے گئے توہین آمیز بیان کی شیو سینہ ادھو گروپ کے رہنما امباداز دانوے نے سخت الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ ایک طرف تو مہایویتی کے لیڈرز لادلی بہن کا ڈنڈڑا پیٹ رہے ہیں اور دوسری طرف لادلی بہنوں کی توہین کرتے ہیں یا سنمانی مہا وکاس آگھڑ چی نیتے بہا سکتورات یانچہ کنیا آنی یانچہ ویشہی جے شبد بھارتی جانتا پارٹی چا سبھی تون جا چاہت بھارتی جانتا پارٹی چے خاصدار رائے لے لے سو جے وکھے جے راججہ چے منتری رادرکشن وکھے پارٹی یانچہ چیرن جوپن آہے یانچہ ویش پیٹا ہون جیشموک نامک جے نیتے آہے یعنی جہا پدھتی نا بھاشا وپرلی مالاوٹ تے ہی سنتاب جنگ سمسط ماتا بھگینیچ آمان کرنا ری بھاشا تینی وپرلی وائچاریک ویرو داسا پرچار کاراوا تھوڑاتان چے وزاد پرچار کاراوا کانگریس چے وزاد کاراوا سلسین چے وزاد کاراوا کائی پرابلوم تیا ویچارالا ہمیں ویچارانی نککے اوتر دیو پن آشا پدھتی نا اکی کڑا لادکی بہین مانے چے مہاراستان مجھے لادکیاں بہین انسائٹی موٹے موٹے سوڑے کارای چے اپلی از ایکا مولی ور اپلی از ایکا بہینی ور آشا پدھتی نا ٹکا کارای چے ٹکا مانجھے ٹکا پننے مانتا آشا پدھتی نا گھانےڑ شبدا مارا سوڑت آشی پرورتی ٹھےچون کارلی بھا جننوستی ٹھےچون کونہ بھینا نہیں ٹھےچون کارلی بھای چے آشا پرکاچی پرتیگرے ماجی ہے جنتے لہا تھاموش اگت نے بدلہ پور مہا دے جالت ہو دھنا ریاکشن کاراں ہاتھ جنتے چے مانات لہا سنتا پاس تو آنے ہا سنتا ایکا پلیا مولی ور ایکا پلیا بہینی ور آشا پدھتی نا ٹکا ٹکنی کے لئے آشا پیٹو نوٹ لے لیا مالا سوڑت مطالقہ انتظامیہ اور انتظامی کمیٹی کی لاپروہیوں کے سبب ایدگا چھاؤنی کا خبرستان گھنے جنگل میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے اپنے مرومین کی تتفین یا ان کی مزار پر درود و فاتحہ پڑھنے آنے والوں کو پریشانی کا سامنا ہے مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ کسی جنگل کی نہیں بلکہ ایدگا چھاؤنی کے خبرستان کی ہیں یوں تو اس خبرستان کی دیکھ فال کی ذمہ داری مینی سیپر انتظامیہ اور مہراشرہ وغبورٹ کے علاوہ یہاں کی انتظامی کمیٹی کی ہے ویسے تو اس خبرستان پر ایک چوکیدار بھی مخرر ہے مگر جب دونوں ہی انتظامی اداروں اور انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران کوئی اس کی حالت زار پر کوئی افسوس نہیں تو پھر بیچارہ چوکیدار کیوں کر اس جانب توجہ دے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہر خبرستان میں جنگلی گھاسپوس اور خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں اور جب بارش کا موسم گزر جاتا ہے تو یہ خاردار جھاڑیاں اور گھاسپوس بھی پروان چڑھنے لگتی ہیں جن سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کے لیے وقتن فوقتن ان خاردار جھاڑیوں کی کٹائی اور گھاسپوس کی کرپائی ضروری ہوتی ہے مگر اس جانب توجہ نہ دینے کے سبب یہ خاردار جھاڑیاں پانچھے فٹ اونچی ہو چکی ہیں جنگلی گھاسپوس کا بھی یہی حال ہے جنہیں زہریلے کیڑے مکوڑوں نے اپنی پناہگاہ بنا لیا ہے اور تو اور یہاں آوارہ کتوں اور دیگر مویشیوں نے بھی اپنا ڈیرہ جمع رکھا ہے جس کی وجہ سے خبرستان کا تخدس پامال ہو رہا ہے یہی نہیں جب لوگ اپنے مرہومین کی تتوین کے لیے یہاں آتے ہیں تو انہیں خاردار جھاڑیوں اور گھاسپوس سے گزرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جنازہ لانے لے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے ان لوگوں کی مشکلات میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب کسی کی تتوین رات کے وقت کرنی ہوتی ہے یہی نہیں اکثر و بیشتر ہر جمعہ کو شہریان اپنے مرہومین کی خبروں پر حاضری لگاتے ہیں اور انہیں بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا رہتا ہے لہذا شہریان کا مذکرہ انتظامیہ وہ منیجمنٹ کمیٹی سے مطالبہ ہے کہ یہاں اگائی خاردار جھاڑیوں اور گھاس پوس کو صاف کروایا جائے شہر میں موجود تقریباً سبھی خبرستانوں کے حالات کم و بیش ایسے ہی ہیں چند ایک خبرستان ایسے بھی ہیں جنہیں متعلقہ انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ دارہ نے خوب مینٹین کر رکھا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خبرستان کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی لیکن اگر مسلم نوجوان شہر میں موجود خبرستانوں کی صاف صفائی کے لیے آگے آئیں تو بندگان توہید اس طرح کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اور اس طرح کا کار خیر اللہ کی خوشنودی اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اردو روزنامہ شمائر ایبھر کی اشاعت کے پندرہ سال مکمل ہو جانے پر ایک کل ہند مشاعرہ ستاویس اکٹوبر بروز اتوار شام آنٹ بجے سنت ایکنا ترک مندر میں منقب کیا جا رہا ہے یہ اطلاع اخبار کے چیف ایڈیٹر زمیر احمد خادری نے دی انہوں نے محبین اردو سے اس مشاعرے میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے روزنامہ شمائر ایبھر کے پندرہ سال مکمل ہونا پر کل ستاویس اکٹوبر کو سنت ایکنا ترنگ مندر میں ایک آل انڈیا مشاعرہ رکھا گیا ہے جس میں ہندوستان کے معروف شورا شرکت کر رہے ہیں ان میں آر ایف سہیفی صاحب جن کو اپنے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا حمید بوساولی صاحب ہے نئی مقتر خادمی ہے خاضی صوفیان ہے اس کے علاوہ دہلی سے عادل رشید صاحب ہے اور شاداب صاحب ہے اور بہت سے شورا اس میں شرکت کر رہے ہیں میں شہیویان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مشاعرے میں شرکت کریں اردو کو زندہ رکھنے میں ہمیں تاؤن دیں کیونکہ اردو ہندوستان کی زمان ہے اور آج ہندوستان میں ہی پچھڑتے جاری ہے اس کو زندہ رکھنا ہم تمام کا اولین فریضہ ہے تو میری خواہش ہے کہ اردو سے محبت کرنے والے شیر و شاعری سے عدد سے محبت کرنے والے انشاءاللہ اس مشاعرے میں شرکت کرے گے خدا حافظ میونسپل کورپیشن کے سنٹرل پرائیمری سکول نمبر ایک گرارپورا کی طالبات نے ریاستی سطح کے بال بیٹ مینٹین ٹورنمنٹ کے لیے خود کو کالیفائی کر لیا ہے لہٰذا میونسپل ایڈمیسٹریٹر جی شرکاند نے اسکول پہنچ کر ان طالبات کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں اس سٹیٹ ٹورنمنٹ میں جیت کے لیے نیک خواہشت کا نظرانہ پیش کیا میونسپل ایڈمیسٹریٹر جی شرکاند کے اسکول آمد پر منقضہ اس تقریب میں اسکول کی صدر مولیمہ رئیسہ بیگم ایوک خان نے ان کا پرتباک استقبال کیا اور کہا کہ میونسپل کمیشنر جب پہلی مرتبہ اسکول کو وزٹ دینے آئے تھے اس وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں کی طالبات بیٹ مینٹین کھیل رہی ہے مگر ان کے پاس لکڑی کی بیٹ تھی جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اس کے بعد انہوں نے ہمیں کھلنے دو نامی مہم کا آغاز کیا اور اس بات کا عظم کیا کہ وہ میونسپل اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے ہر وہ سہولت فراہم کروائیں گے جو خانگی اسکولوں کے طلبہ کو میسر ہے اس کے بعد انہوں نے میونسپل اسکولوں کے لیے دس سپورٹ ٹیچر کا تقرر کیا جو مختلف کھیلوں کے ماہر ہے اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج میونسپل طلبہ زیلی سطح، علاقہی سطح، ریاستی سطح کی مخابلوں میں حصہ لے رہے ہیں اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے میونسپل اسکولوں اور ہمارے شہر کا نام روشن کر رہے ہیں جس پر انہوں نے میونسپل کمیشنر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اسی طرح ہر اسکول میں ٹرف گراؤنڈ فراہم کروانے کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں کے لیے لگنے والے امدہ قسم کی کیٹس ٹی شرٹ، شوز اور دیگر اشیاں بھی اسکولوں کو فراہم کی وہ یہاں تک نہیں رکے بلکہ انہوں نے طلبہ کے سرپرستوں سے اپیل کی کہ ہر بچہ کسی نہ کسی کھیل میں ماہر ہوتا ہے لہٰذا ان طلبہ کو ان کی پسند کا کھیل کھیلنے کا موقع فراہم کرے اور سکول کے ہر بچے کو کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلنا چاہیے جس سے طلبہ کی ہماجیت ترقی ہوتی ہے انہوں نے میونسپل کمیشنر جی شریکان ڈپٹی کمیشنر وہ شعبہ تعلیم کے ایچ او ڈی انکوش پانڈھرے کنٹرولنگ آفیسر گنیش دانگے ایجوکیشن آفیسر بھرت تین گوٹے اور سپورٹس آفیسر اور سپورٹس آفیسر سنجیو بالیہ کا شکریہ ادا کیا ان کی موثر رہنمائی کے سبب میونسپل طلبہ ہر شعبے میں نام روشن کر رہے ہیں ڈاکٹر رفیق زکریہ کالیج فور ویمنس میں یو میں اردو منایا گیا اس زمن میں ایک تقریب پرنسپل ڈاکٹر مغدوم فاروقی کی صدارت میں منقید کی گئی اور اردو زبان کے فروغ کیلئے گراہ خدر خدمات انجام دینے والے شخصیات کو ازازہ سے نوازا گیا پرنسپل ڈاکٹر مغدوم فاروقی کی صدارت میں منقید ہے اس تقریب میں شہر کے بزرگ شاہر اردقات مرزا اسلمبیت بین الاقوامی شہرت یافتہ فکشن نگار نورل حسنین اور سروش ایڈوکیشن سوسائیٹی کے سیکریٹری خالد صیف الدین مہمانان خصوصی کی حصے سے شریک تھے جبکہ اردو کے معروف شاعر ڈاکٹر سلیم مہیددین کا اس موقع پر خصوصی لیکچر رکھا گیا تھا اس تقریب میں اردو زبان کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں گراہ خدر خدمات انجام دینے والی شخصیات جن میں ڈاکٹر اسود گوہر نوجوان شاعر بلال انور شارخ نقضبندی سلیم احمد اور شیخ ازر الدین بھی شامل تھے جنہیں مہمانوں کے ہاتھوں مومنٹو اور پھول پیش کر کے انہیں اعزازات سے نوازا گیا اس کے بعد مہمانوں نے اردو زبان کے فروغ میں ہمارے شہر کی خدمات سے متعلق طالبات کو واقف کروایا بعد ازاں طلبہ کے درمیان نظم گوئی کا مقابلہ بھی رکھا گیا اور پھر ڈاکٹر مقدوم فاروقی نے اپنے صدرتی خدبے میں یوم اردو کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی اس تقریب میں کالیج کی طالبات بڑی تعداد میں شریک ہوئیں ہمارے شریک ہوئیں کیلو اس میں بڑی تعداد میں شروع کریں لیکن جاندے میں شروع کریں achو اس کا سکھرو بھال جو ہے مرکل میں سمجھتا ہم چاہاں نہیں ہے یہ مہا جو ہے یہ دوریت کا سکھرو بھلا سکھرو بھل ہیں یہ بچھے کے پر مکل ہے یہ ایک بچھے پر بچھے گulator پساٹ سے پہنچہ اس کی تنزی ورس کی زواد کو چندہ پہنکہ ہوتا ہے ماں بجے لکھتا ہے کہ وہ زیادہ اگرانگاہ بھی میں سمجھے وہ زیادہ بہت خرید تلائے گا بکھانی دو رہا ہے وہ ایک شوہری ہے جب سے کمیرہ رہے لہتے ہیں ہمیں گاہ آگاہ دوں اور ہمیں گاہ آگاہ دوں آج پچیس اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو ڈاکٹر رفیق زکریہ کالج فر ومن میں یوم اردو منایا گیا اور یہ یوم اردو دراصل چھٹیوں میں آتا ہے تو ہم آخری ورکنگ دے جو ہے یہ تقریب رکھے ہیں اس میں جنہوں نے اردو کی ترخی اور فروغ کے لیے جو کام کیا ہے ان کو اوارڈ سے نماز آ گیا اور بہت بہترین اور اچھے انداز میں جو ہے تو مقررین نے اردو کی فلا اور بہبود اور اس زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ہماری سٹوڈنٹس طلبات میں بھی جو ہے اس میں حصہ لیا ہے اور نظم کا مقابلہ بھی رکھا گیا اور جو ہے تو دکٹر سلیم مہی الدین کا جو ہے لیکچر بھی یہاں پر رکھا گیا ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں اس پرگرام کا اختتام ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مدہ ٹنگ ہے اردو اس کو فروغ دیا جائے کیونکہ نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی میں بھی اب ٹیچنگ جو ہے مدہ ٹنگ میں ہونی چاہیے ایسا جو ہے اس کا جو ہے تو بہت اہم نقطہ ہے تو یہ ساری باتوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اردو کی نیشن نما اور فروغ کے لیے ڈاکٹر رفیق زکریہ کالیس فرز رومن کوشہ رہے گا اور ہمارے پاس یو پی ایس سی ایم پی ایس سی اردو آپسنل کا سنٹر بھی چلتا ہے ریسیس سنٹر بھی چلتا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس یہاں سے پی ایج ڈی لی کر فارغ ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر رفیق زکریہ صاحب میڈم زکریہ اور ہماری یہ سب کوشہ ہیں کہ اس زبان کی ترقی ہو اسمبلی حلقہ انتخاب اور انگابہ سنٹر سے مہا یوتی کے امیدوار پردیب جیسوال کی حمایت میں یوت اکتہ کمیٹی خائم کی گئی ہے اور انہیں نوجوانوں کی بھرپور حمایت حاصل ہونے لگی ہے متحدہ یوت کمیٹی کے خیام کے زمن میں منقضہ میٹنگ میں حلقہ انتخاب اور انگابہ سنٹر کے تین سو پچاس سا چار سو نوجوان شامل تھے اس موقع پر مہا یوتی کے امیدوار پردیب جیسوال نے ان کی رہنمائی کی اور ان کے مسائل سننے کے بعد انہیں حل کرنے کا عظم کیا انہوں نے کہا کہ نوجوان اس ملک کی طاقت ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی امیدوں پر بھی کھرا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اس میٹنگ میں شریک نوجوانوں نے اسمبلی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور پردیب جیسوال کے ہاتھ مضبوط کرنے سے متعلق ایک تزویز تفاق رائے سے منظور کی جس پر مہا یوتی کے امیدوار پردیب جیسوال نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا اور امید جتائی کہ نوجوانوں کی طاقت انہیں مل جانے سے یقیناً وہ اس الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیدرش کروائیں گے ریاست کے سبھی سرکاری راشن دکانداروں نے اپنے مختلف مطالبات پر یکم نومبر سے ہرتال کرنے کا اعلان کیا تھا مگر مذکورہ دکانداروں کی تنظیم کے نومائندوں کی چیف سیکریٹری سے میٹنگ کے بعد سنگھٹنا نے عارضی طور پر ہرتال کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے سرکاری راشن دکانداروں کے مارجن میں اضافے کرنے اور دیگر مطالبات پر سال 2017 سے حکومت و انتظامیہ سے سرکاری راشن دکاندار اور کیروسن ڈیلرز کی تنظیم نومائندگی کر رہی ہے مگر اس جانب حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہ دیے جانے کے سبب راشن دکانداروں اور کیروسن ڈیلرز اسوشیشن کی علاقائی زلعی اور تعلقہ سطح پر مشترکہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اپنے مطالبات کی ایک سوئی کے لیے وہ لوگ ریاست بھر میں یکم نومبر سے ہرتال شروع کریں گے اور اس بے مدد بن سے مطالب حکومت کو میمورانڈم پیش کیے تھے لیکن ان دنوں اسمبلی انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق نافذ ہے لہٰذا فوڈ اینڈ گرین سپلائی ڈپارٹمنٹ کی چیف سیکریٹری نے فیڈریشن اور مہا سنگ دونوں ہی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں یہ تحقن دیا کہ اسمبل انتخابات کے بعد جو بھی حکومت بنیں گی اس کے سپلائی منسٹر کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کا مارجن میں اضافے کا مطالبہ حل کر لیا جائے گا جس کے بعد دونوں ہی تنظیموں نے عارضی طور پر یہ بند کا فیصلہ واپس لے لیا ناظرین خبردار اپنے کمسین بچوں کو ٹوویلر گاڑی چلانے کے لیے ہرگز نہ دے بس صورت دیگر بچوں کے والد کے خلاف کیس درج کیا جا سکتا ہے ایسا یہ ایک واقعہ شہر میں پیش آیا جس میں ٹرافک پولیس نے نہ صرف موپیٹ گاڑی ضبط کر لی بلکہ گاڑی چلانے والے کمسین اسکولی طلبہ کے والد کے خلاف کیس درج کر لیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں شیخ عظیم شیخ احمد نامی ایک شخص نے اپنی کمسین دختر کو موپیٹ گاڑی چلانے کے لیے دے دی اور خود اس کے پیچھے بیٹھ کر عام خاص میدان سے گزر رہے تھے کہ کسی نے اس منظر کو اپنے موبائل کیمرے میں خید کر لیا اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جس کے بعد ٹرافک پولیس نے مذکورہ شخص کو ڈھون نکالا اور نہ صرف ان کے خلاف کیس درج کر لیا بلکہ ان کی موپیٹ گاڑی بھی ضبط کر لی یہ کاروائی اے سی پی ٹرافک دھننجے پاٹھیل کی رہنمائی میں اے پی آئی دیوے جادھو اشوک قدم روید ہی بھڑے منوہر پاٹھیل اور بادو جادھو نے انجام دی ہے موپیٹ گاڑی بھی ضبط کر لیا گیارہ ڈیسمبر دو ہزار تیویس کو ڈھلہ جالنا میں پیش آئے گجانان طور ختل معاملے کے ملزمین کو بومبے ہائی کورٹ اور انگاباد بینچ نے مشروع زمانت دے دی ناظرین جالنا کینکی حیثے سے مشہور گجانان طور کا گیارہ ڈیسمبر دو ہزار تیویس کو بھری دو پہر میں زلہ جالنا کے منٹھا چوک میں گولیاں مار کر اور فائٹر وہ چاخو سے حملہ کر کے ختل کر دیا گیا تھا اس معاملے کے مشتبہ ملزمین بھاگوت وشنو ڈونگرے لکشمن کسن گورے اور روحیت تاٹی پاملوار کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا تینوں ہی ملزمین نے جالنا کی زلہ و سیشن عدالت میں زمانت کے لیے درخواست داخل کی تھی جسے سیشن کورٹ نے نامنظور کر دیا تھا سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ایڈوکیٹ سندیب سپکار کی معرفت بومبے ہائی کورٹ کی اور انگاباد بینچ میں اپیل کی تھی اطلاع ہے کہ فازل بینچ نے سماعت کے بعد مسکرہ ملزمین کو مشروط زمانت دے دی ہے بیگمپرا پولیس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے پیٹن گیٹ علاقے میں چھاپا مار کر سات لاکھ روپے مالیت کا ممنوع گھٹکہ ضبط کیا ریاستی حکومت نے تمباکو اور تمباکو آمیز گھٹکو کو انسانی صحت کے لیے مزیر بتاتے ہوئے اس کے پروڈکشن اور خرید و فرق پر ریاست بھر میں پابندی آیت کر رکھی ہے اس کے باوجود ریاست بھر میں اس کی غیر خانونی طریقے سے خرید و فرق جاری ہے ہمارے شہر میں بھی یہ کارو بار چھوپے راستے مگر زور و شور سے جاری ہے پچیس اکٹوبر کو خفیہ ذرائع سے کرائم برانچ پولیس کو یہ خبر ملی کہ بارہ پولا گیٹ اور پیٹن گیٹ علاقے میں ممنوع گھٹکے کا کارو بار جاری ہے جس پر کرائم برانچ پولیس کے دو دستے بنائے گئے اور دونوں ہی مخامت پر چھاپے مارے گئے اور ممنوع راج نواز ویمل گوہ اور ہیرہ کمپنیوں کے تیار کردہ گھٹکے کا بڑا زخیرہ زفت کیا جس کی خیمت سات لاکھ روپیے بتائی جا رہی ہے اس معاملے میں دو ملزمین کو گرفتار کیا گیا جن کے خلاف بگمپورا اور کرانتی چوک پولیس شیشن میں کیس درش ہیے گئے ہیں گرفتار شدہ ملزمین کے نام سید زفر سید محمود اور احسن شیخ ایوب بتائی جا رہے ہیں جن میں سے سید زفر لٹل فلاور سکول کے اخب میں واقعے چاند ماری پڑے گاؤں کا ساکن ہے جبکہ دوسرا ملزم احسن شیخ ایوب پیٹن گیٹ علاقے کا ساکن بتایا جا رہا ہے یہ کاروائی کرائیم برانچ کے سینئر انسپیکٹر سندیب گرمے کی رہنمائی میں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر دالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مہاراشٹ کرکٹ اسوچیشن کے سچین مڑے اور ان کے دگر ساتھیوں کی کاویشوں سے تیس سال بعد پھر سے شہر کو ملا رنجی ٹروفی ٹورنمنٹ بیزبانی کا موقع مہاراشٹ اور میگھالیہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا پہلا میچ مینسپل کمیشنر جی شرکان نے کیا دونوں ہی ٹیموں کے کپتانوں کا استقبال اسمبلی حلقہ انتخاب اور انگباد مشرق سے کانگریس نے دی ایمکے دشمک کو انواری ڈاکٹر عبدالغفار قادری کی آس ہوئی بے آس ایمیل سی ستی چوہان نے کی گھر واپسی ان سی پی سپریمو سرط پوار گنگاپور حلقے سے انہیں بنایا اپنا امیدوار خبردار کمسین بچوں کو ڈرائیونگ کے لیے گاڑیا دینا خانونان جرم بس صورت دیگر ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کے درش شہر میں پیش آیا ایسا ہی ایک واقعہ اپنی کمسین بیٹی کو موپیٹ کی ڈرائیونگ کا موقع فراہم کرنے والے ایک باپ پر ٹریفک پولیس نے کیا کے درش موپیٹ بھی کر لی زبط اور بیگم پرہ پولیس نے کی بڑی کاروائی بارہ پولا اور پیٹنگیٹ علاقے میں کی چھاپا ماری اور ممنوع گھٹکے کا کاروبار کرنے والے دو افراد کو کیا گرفتار سات لاکھ روپیہ مالیت کی مختلف کمپنیوں کے تیار کردہ گھٹکے کا زخیرہ بھی کیا برامت اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوں گی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں ناصر بن خالد آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی